سکتا ہوں لیکن جب خدا میری نظر کو پوشیدہ کرنا چاہے تو پوشیدہ کر کے اپنا حکم نافذ کرتا ہے اور میں اس حکم میں خدا کے نافذ ہونے کو پسند کرتا ہوں من ببینم دام را دام کہتے ہیں اسی جال کو من ببینم دام را اندرہا من ببینم دام را اندرہا کرنا پوشیدہ چشم اقلم من ببینم دام را اندرہا میں دیکھتا ہوں دام کو ہوا کے اندرہا میں دیکھتا ہوں کہ وہ جال بچھا ہوا ہے اگر گر نہ پوشد چشم اقلم را قضا کہ اگر میری قضا کی وجہ سے خدا کا جو فیصلہ ہے نا قضا و قدر کا اس کی وجہ سے اگر میری چشم اقل اگر پوشیدہ نہ ہو تو میں اس دام کو بھی دیکھ سکتا ہوں پتا چلا اس خاص وقت میں جبکہ خدا کے ہاں میرے لیے فیصلہ یہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اس نے اب اس دام میں پھسنا ہے تو دام نظر آئے تو کون پھستا ہے میری نظر سے دام کو چھپایا گیا کہا کہ میں پھس جاؤں اور قضا کا حکم نافذ ہو جائے قضا کا حکم نافذ ہو جائے اور فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے اور میں کہ اقل سے یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں چون قضا آیت شبت دانش بخاب محسیہ گرد و قبیرد آفتاب فرمایا کہ دیکھو یہ سورج اور چاند یہ دونوں روشن ہیں ہمیں اقل بھی روشن ہیں سورج چاند بھی روشن ہیں لیکن جب خدا تعالی ان کے روشنی کو سلب کرنا چاہے تو پھر مون ایکلپس سن ایکلپس ہوتا ہے بولو تو کیا سورج چاہتا ہے کہ اس کی آگے اندھیرہ ہو بولو کیا چاند چاہتا ہے اس کی آگے اندھیرہ ہو جب سورج گرہن لگتا ہے چاند گرہن لگتا ہے سورج گہنا جائے سورج گہنا جائے کہنا جائے تو کیا اپنی مرضی سے کہنا آتے ہیں اور ان کے صورت نور کے آگے جو پردہ آتا ہے کیا ان کی مرضی سے آتا ہے کہا نہیں فرمایا جس طرح سورج اور چاند کے آگے ایک وقت میں قضاء و قدر کی وجہ سے ایک تاریکی چھا جاتی ہے فرمایا یہ دماغ کا جو نور ہے دماغ بھی روشن ہے خیال بھی روشن ہے لیکن کبھی کبھی خدا اپنے حکم کو نافذ کرنے کے لیے اس کے آگے پردہ ڈال دیتا ہے اس کی روشنی کو کچھ دیر روک لیتا ہے تاکہ بندے کا بندہ ہونا ثابت ہو خدا کا خدا ہونا ثابت ہو خدا قدیر ہے نا سارے کمالات کی وجہ سے اسے کیسے پتہ نہیں چلا کہتے نہیں کیا ہو کیا گئے پتہ کیوں نہیں لگا پتہ اسے نہیں لگا کہ خدا کو خدا نے اپنی قضاء کو نافذ کیا اور ثابت ہو گیا کہ ساری کائنات کا نظام چاہے وہ نبی ہوں رسول ہوں فرشتے ہوں چاہے وہ جنات ہوں شیطان ہوں انسان ہوں چاہے وہ پرندے ہوں چرندے ہوں چاہے وہ ماہی آب ہو چاہے وہ ہوائی فضائی زمینی آسمانی مخلوق ہو ہر چھے کا خالق اللہ ہے اور قدرت کاملہ اسی کے ہاتھوں میں اور یہ تب پتہ چلتا ہے جب وہ اپنی قضاء و قدر کا فیصلہ نافذ ہے دیکھیں ایک آدمی کتنے بڑے بڑے کام کرتا ہے لیکن جب خدا کا فیصلہ آتا ہے تو خدا کا فیصلہ ہی نافذ ہوتا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے قضاء و قدر سے پتہ چلتا ہے کہ مقتدرِ آلہ اللہ رب العالمین ہدھ ہدھ کے واقعے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ تم جس فن میں مائر ہو اسی فن میں خدا تو میں تھوڑی دیر کے لیے بے فن کر کے اپنا جب حکم نافذ کرتا ہے تو بتا دیتا ہے بندے انہیں بڑے بڑے کام کیے لیکن دیکھ ساری قدرتیں میرے ہاتھ ہیں کچھ میرے ہاتھ ہیں تیرے پاس کیا ہے تھوڑی دیر کے لیے میں نے تجھ سے ایک تیری صفت کو سلب کیا اور اپنا حکم جب نافذ کیا ساری کائنات بیٹھ کے حیران رہ گئی چنگا پلا تھا اس کو ہو کے آگیا چنگا پلا اسی اس نے ہویا کیا فرمائے بس جیسی سے قضاء و قدر کا مسئلہ معلوم ہوتا ہے اور قضاء و قدر کے مسئلے سے خدا کی قدرت کا پتہ ہے بہرحال اب آخری شعر جو ہے وہ سن لو اس کا پہلے ترجمہ سن لو تھوڑی تشریف سن لو اور وہ یہ ہے کہ اب وہ یہ کہتا ہے حدود نے کیا بات کی بھی مزاعت آپ کو بہت لطفہ ہے کاری صاحب آپ کو بہت محبت سے سنیں وہ کہتے ہیں کہ کہ جب قضاء و قدر کا فیصلہ نافذ ہو جائے تو قضاء و قدر کے نتیجے میں جب اس طرح کا سامان سامنے نظر آئے تیاری سامنے آئے اس طرح کے حالات سامنے آئیں تو یہ کونسی کوئی نئی بات ہے یہ تو ہوتا ہے جب قضاء کا فیصلہ آتا ہے جب خدا کا نافذ کردہ فیصلہ سامنے آتا ہے تو پھر اس طرح کے حالات کا سامنے آ جانا یہ کڑی کو نادرگل ہے یہ تو ہو کے رہتا ہے اور فرما وہ ہدھ ہدھ کہتا ہے کہ یہ جو قوہ جو کچھ میرے خلاف کر رہا ہے نا یہ بھی قضاء سے میرا پسنا یہ تو قضاء سے ہے ہی ہے نا کہ مجھے جال نظر نہیں آتا دام نظر نہیں آتا لیکن یہ جو میرے خلاف آپ کے سامنے بیٹھ کر یہ باتیں کر رہا ہے اس قوے کا یہ کہنا بھی قضاء کا فیصلہ سمجھائی کہ نہیں اب یہ وہ کیسے کہتا ہے یہ سنو دبات خطا از قضائی تابیہ کے نادرست از قضائی تابیہ کے نادرست از قضاء از قضاء کون قضاء منقرست کہا یہ جو قضاء کا منقر ہو رہا ہے نا یہ یہ بھی قضاء سے کل سمجھو کہ نہیں فرمائے یہ جو منقر قضاء ہے یہ بھی قضاء کی وجہ سے ہے لہذا بچو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے فہم و فراست کو استعمال کرو اور دشمن سے بچنے کی کوشش کرو لیکن جہاں کچھ نہ بن پائے پھر خدا کی قضاء و قدر پر صبر کرو اس لئے خدا جب اپنی قدر کے مطابق اپنا فیصلہ آپ پہ نافذ کر کے یا آپ کو دنیا سے اٹھا لیتا ہے تو پھر کس قضاء کے بدلے قیامت میں پھر وہ اس قضاء کی ادا کرتا ہے وہ قضاء وہ نہیں جو ہماری نماز کی ہے اس قضاء کی ادا یہ ہے کہ بندے پر جب تکلیف آتی ہے خدا اس تکلیف کو وہ قضاء جو اس پہ نافذ کرتا ہے اس تکلیف کی ادائیگی مغفرت کی صورت میں فرما دیتا ہے مثلا آپ چل رہے ہیں آپ پہ پتھر گرہ آپ کا ایک بازو ٹوٹ گیا اور ڈاکٹروں نے بازو کاٹ کے الگ کر دیا اب یہ قضاء تھی ساری زندگی بغیر بازو کے پھرتے رہو وہ صورت نہ رہی وہ طاقت نہ رہی وہ آپ کی شخصیت نہ رہی بازو کٹ گیا کیسے بس کوئی طوفان آیا سیلاب آیا بازو کٹ گیا ٹانگیں کٹ گئیں ساری زندگی معذول آپ نے گزاری اس میں آپ کی اکل کا دخل تھا اس میں آپ کی فہم و فراست کا دخل تھا قضاء کا دخل تھا لہذا جتنا عرصہ یہ بغیر بازو کے رہا خدا تو دیکھ رہا ہے نا کہ یہ میرا فیصلہ اس پر نافذ ہوگا ہے تو جو یہاں پر خدا کی قضاء کو برداشت کر لیتا ہے پھر وہاں اداؤں کی یہ خوبصورت رسم خدا تکلیفوں کے بدلے راحت کے جو دروازے کھولتا ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا اور جب وہاں عطائیں دیکھتا ہے تو چاہتا ہے کہ اگر اس سے زیادہ اور بھی تکلیفیں ملتی تو میں خوشی سے برداشت کرتا خدا نے تو یہاں راحت کے سمندر بہا دیئے بارالحضرات آج کے در سے آپ نے کیا سمجھا کیا سنا یہ میں آپ کی فراست اور فہم کی نظر کرتا ہوں اور اگر نہیں سمجھایا تو میں قضا کی نظر کرتا ہوں